ان بچوں کو ان بچیوں کو یہ سکھانا کہ ہم باہیا ہیں بے ہیا نہیں ہیں ہمارے اندر انسانیت باقی ہے اور انسانیت کا زیور ہیا ہے ہم باہیا ہیں بے ہیا نہیں ہے یہ بے ہیائی کی جو چیزیں تہذیب کا عصہ بنائی جا رہی ہیں اور کلچر بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اس کلچر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ذمہ داری ہے ان بھائیوں کی ان بہنوں کی کہ وہ دوسروں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں بتائیں اور اس کے لئے میرے بھائیوں میں نے یہ باتیں ان کے سامنے ذکر کی ہیں مقصد یہی ہے ہیا کی وہ تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يتع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الامر محدثاتها وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ محترم بھائیوں اور معزز خواتین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیمان وبدون وسطون شعب علاها کلیمت لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا اِمَاتَتُ الْعَادَاً اَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَا وَشُعْبَةٌ مِّنَ الْإِمَانُ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حیاء کی ساٹھ سے زیادہ شاقیں ہیں برانچز ہیں ایمان کی ساٹھ سے زیادہ برانچز ہیں ایمان وبدون وسطون شعب کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ برانچز ہیں شاخیں ہیں شعبیں ہیں آپ کچھ بھی لفظیں استعمال کر لیجئے اگر ایمان کو الگ الگ جز میں آپ تقسیم کریں تو یہ ساٹھ سے زائد اس کے جز بنتے ہیں اس کی برانچز بنیں گے اور کہا سب سے اونچی جو برانچ ہے ایمان کی وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یہ توہید جسے ہم کلمہ توہید کہتے ہیں یہ کلمہ سب سے اونچا سب سے پہلا نمبر اس کا ہے اس کے بعد کہا کہ سب سے جو نیچے ہیں وہ ہے ایماتت الادعن الطریق راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو دور کرنا اور کہا والحیاء شعبت من الیمان اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے آج کے خطبے میں اصل ہم اسی حیاء کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنا چاہے ہیں یہ حیاء جو انسان کی ایک فطری چیز ہے اس حیاء کو اللہ کے رسول استعمال کیا ہے اس کے بارے میں عدیث کی شرح کرتے ہوئے فطل بارے میں یہ لکھا ہے ان کی وہ بات نقل کر دوں پہلے آپ کے سامنے حیاء کے تعلق سے وہ کہتے ہیں الحیاء و خلقن یبعثو الحیاء و خلقن یبعثو صاحبہ کہ حیاء ایک جو ہے انسانی فطرت ہے ایک عادت ہے جس شخص کے اندر حیاء پائی جاتی ہے تو یہ حیاء یہ عادت اسے ابھارتی ہے یبعثو صاحبہ حلال اشتناب من القبی قبی ہی اور بری چیزوں سے غلط چیزوں سے بری عادتوں سے اس سے دور رہنے پر ابھارتی ہے یہ عادت یہ خلق اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں اور کہا آگے پھر اس کی تعریف کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جیسے یہ قبی یعنی ایسی چیزیں جو انسانوں کی عزت کو بٹا لگا سکتی ہے جو انسان کی عزت کے خلاف ہو سکتی ہے ان چیزوں سے دور رہنے پر یہ عادت ابھارتی ہے اور اسی طریقے سے ابھارتی ہے اس پر کیوں جو حقدار کا حق ہے اس کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہ کی جائے کوئی سستی نہ کی جائے تو یہ حیاء ہے اصل یہ حیاء ہے اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے ایمان کا ایک جز ہے اسی کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے پہلے حیاء کی جو تعریف حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے چند باتیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یہ حیاء جب انسان کے اندر ہو تو انسان کوئی بھی غلط کام کرنے کی طرف آگے نہیں پڑھتا یہ چیز اندر سے اسے روکتی ہے ان کو اور اس کو روکتی ہے کیا کہتی ہے اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے میری لوگوں میں عزت کیا رہ جائے گی میرا مقام کیا رہ جائے گا میری سماج میں ایک عزت ہے سوسائیٹی میں ایک پہچان ہے تو میری جو سوسائیٹی میں پہچان ہے وہ پہچان اس کی وجہ سے متاثر ہو جائے گی اس لئے مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے مجھے اس کے قریب نہیں جانا ہے ایسے ہی جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے میں یہ حیاء انسان کو اُبھارتی ہے کیسے حقوق کو ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے نماز پڑھنا ہے نماز کی ادائیگی کرنی ہے ایک آدمی ہے اگر یہیں باہر مسجد کے وہ ہو اس کے چہرے پر داڑھی ہو قرطہ پیامہ پہن کے رکھا ہو اور یہی مسجد کے باہر ازان ہو رہی ہو جماعت ہو رہی ہو اگر وہ کھڑا ہے تو اس کے دل سے آواز آئے گی کہ لوگ کیا کہیں گے جا رہے ہیں کہ دیکھو آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہیں قرطہ پیامہ پہنے ہوئے ہیں جبہ پہنے ہوئے ہیں ازان ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے اس کو جماعت کی پرواہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ شرم ہے نا انسان کے اندر وہ اس کو اُبھارتی ہے اس کو شرم آتی ہے اور اسی وجہ سے وہ مسجد کی طرف آتا ہے یہ حیاء یہ شرعی حیاء ہے یہ حیاء اسے مسجد کی طرف کھینچ کر کے لے کے آئے گی وہ نہیں چھوڑے گا نماز نہیں چھوڑے گا ایسے ہی دوسرے بھی جو حقوق ہیں اس کو آدمی ادا کرتا ہے جب اسے حیاء ہو اس کے اندر حیاء ہو شرم ہو برائیوں کی طرف بھی وہی معاملہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کیا کر رہا ہے الگ بات ہوتی ہے لیکن ایک مسلمان چہرے پر داڑھی ہے قرطہ پیجامہ پہنا ہے اگر وہ وہ کام کرے گا تو اس کے دل میں کہ لوگ کیا کہیں گے کی دیکھو دیکھنے میں تو اچھا خاصہ بھلا مسلمان معلوم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ کام کر رہا ہے پھر بھی اس نے جو ہے شراب پی لی ہے پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے تو کبھی بھی اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں تو مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو یہ حیاء اس کو برائی سے بھی روکتی ہے اور یہی حیاء اسے جو اچھائیاں ہیں انہیں اپنانے میں اور اسی طریقے سے جو واجبات اور فرائض ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو ڈیوٹیز ہیں جو اس کے اوپر فرض کی گئی ہیں اس کو ادا کرتا ہے اس میں سستی نہیں کرتا ہے تو یہ انسان کو حیاء اس پر آمادہ کرتی ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کے تعلق سے صحابہ کو بڑی نصیحت کیا کرتے ہیں کبھی کبھی باز لوگ بڑے باہیا ہوتے ہیں حیادار ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہا اتنی شرم کرتے ہو کیا اتنا شرماتے ہو شرمانے کی گیا بات ہے شرمانہ نہیں جائے ایسی جو ہے باتیں کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے صحابہ کی ایک مجلس تو دیکھا کہ ایک صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں کس بات پر کیا اتنا کیوں شرماتے ہو یہ بار بار شرم کرنا کیوں یہ شرمانہ اچھی چیز نہیں ہے کیوں شرماتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز گئی کہ یہ شرم کی وجہ سے اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ بڑا بہا حیاء ہے بہت بہا شرم ہے اس کو کوئی غلط کام کرنے سے شرم آتی ہے تو آپ نے کہا دع ہو دع ہو چھوڑو اس کو کیوں یہ جو ہے ان کو ڈانٹ رہے ہو فَإِنَّ الْحَيَا عَلَىٰ يَعْتِ اِلَّا بِخَيْرِ یہ حیاء یہ شرم یہ تو خیر ہی لے کر کے آئے گی یہ حیاء خیر ہے اسی میں بھلائی ہے جب تک انسان کے اندر حیاء ہے خیر ہے اس کے اندر اگر یہ حیاء چلی جائے بے حیاء بن جائے اگر تو خیر اس کے اندر سے چلا جائے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی یہ بات میں نے آپ کو یاد دلائی یاد رکھئے یہ حیاء اور یہ شرم کرنا یہ انسان کی فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اس کو رکھا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کا اور ان کی بیوی ہوا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جب ان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا ان کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہ جب وہ درخت کے پاس گئے اور اس کا فل چکھ لیا تو قرآن میں ہے اس کے بعد کی ان کی شرمگاہ ظاہر ہوگی بدت لہما سواتوہما بدت لہما سواتوہما ان کی شرمگاہ شرمگاہ یہ اردو میں وہ جو پرائیویٹ پارٹ آپ کہتے ہیں یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے یہ انسان کی حیاء ہے کہ وہ بغیر اسے چھپائے ہوئے لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا ہے تو ان کے سامنے وہ ظاہر ہو گیا اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اس کے بعد وہ دونوں جلدی جلدی جنت کے جو درخت کے پتے تھے وہ پتے لے کر کے اس کو آپس میں سی کر کے اس سے اپنی شرمگاہ کو انہوں نے چھپانا شروع کیا اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کیا وہ شرم ہے وہ حیاء ہے کہ کبھی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ یہ چیزیں کسی اور کے سامنے یا کسی اور کو نظر آئیں کھل جائیں حیاء ہے فطری حیاء ہے جس کی وجہ سے وہ چھپا کر کے رکھنا چاہتا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے علاقے میں پہنچے جہاں دیکھا کہ دو عورتیں دو لڑکیاں یہ اپنے جانور کو اپنی بکریوں کو وہ ایک طرف کیے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پیلا رہے ہیں تو ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ تم لوگ الگ تھلگ ہو اور یہ بخیہ لوگ تو جانوروں کو پانی پیلا رہے ہیں تم بھی آگے بڑھ کر کے پانی کیوں نہیں پیلا دیتی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ چلے جائیں تب جو ہے ہم ان کو پانی پیلائیں مردوں کے ساتھ اختلاط یعنی مردوں کے ساتھ وہاں پر ملنا ان کے ساتھ جو ہے ہم خود بھی یہ کام کریں یہ ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں گوارہ نہیں ہے فطری طور پر ان کے اندر جو حیاء تھی وہ حیاء اس کے لیے مانے تھی رکاوٹ تھی اس کا ذکر کیا اور ساتھ میں پھر یہ سوال بھی آتا تھا کہ پھر جیسا کیوں ہوا کہ تم یہاں باہر نکل کے آئے ہوئے ہیں تمہارا باہر نکلنا یہ بھی تو حیاء کے خلاف ہو گیا پھر تو تمہیں گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا باہر آنا ہی نہیں چاہیے تھا تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ ابو ناشیخن کبیر ہمارے پاس صرف ایک والد ہیں جو اتنے پوڑے ہو چکے ہیں کہ وہ باہر کے کام نہیں کر سکتے مجبوری میں ہم کو یہاں آنا پڑا اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بگریوں کو پانی پلا دیا ان کی اس مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ بھی اپنی بگریوں کو لے کر کے گھر چلی جائے آپ نے انسانی ہمدردی کے نتیجے میں جو ان کی مدد کی تو ان بچیوں نے جا کر کے گھر میں اپنے باپ سے ذکر کیا باپ کا دل ہوتا ہے وہ چاہتا تو یہی ہے کہ بیٹی جو گھر کی عزت ہے وہ گھر کی چہار دیواری میں رہے باپ کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ مجبوری تھی جس مجبوری کی وجہ سے یہ بیٹیاں جاتی تھیں بچیاں جاتی تھیں اور جانوروں کو جو ہے چارہ اور ان کے پانی کے لیے ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا جب انہیں احساس ہوا کہ شاید ہمیں ہماری یہ مجبوری ختم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت اس مقصد سے کہ ان کو اس کام کے لیے رکھ لیا جائے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ فجاعت ہو اہداہما تمشیل استحیاء وہاں یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ان دو بچیوں میں سے ایک بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو چلنے کا انداز وہی شرمیلہ انداز تھا حیاء وہ شرم جو عورت کا ایک زیور ہے اس کی ایک زینت ہے باہیہ عورت جیسے چلتی ہے مجبوری کے وقت گھر سے نکلتی ہے تو حیاء کے ساتھ جب وہ چلتی ہے اس کا جو انداز ہوتا ہے اسی پروقار باہیہ انداز سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے کہ چلیے ہمارے اببا جانا آپ کو بلا رہے ہیں کہنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ حیاء اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں خاص طریقے سے یہ استحیاء کا ذکر فرمایا انہیں وہ قصہ تھا اسے بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کا ہی اصل کردار ہے اصل جن کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام ہے تو موسیٰ علیہ السلام جن کا بھی آپ کبھی قصہ بیان کرتے ہیں تو وہ جو اصل قصے کا اصل کردار ہوتا ہے اسی کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے اندر اس لڑکی کا ذکر اور اس لڑکی کا ذکر کس کے ساتھ استحیاء کے لفظ یعنی وہاں ہائیلائٹ کسے کیا استحیاء کو لڑکی آئے بھلا کر کے لے گئی بس ختم ہو گئی بات آپ کبھی بھی کہانی بیان کریں تو ایسے بیان کریں گے ایسے ہی کریں گے باپ نے لڑکی سے کہا جاؤ جا کر کے بلا کر کے لاؤ تو لڑکی آئی بلا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ وہ ہائیہ کے ساتھ چل دے ہائیلائٹ کسے کیا اس کی ہائیہ ایک لڑکی کی پہچان اس کی ہائیہ سے ہوتی ہے یہ ہائیہ عورت کا زیور ہے یہ ہائیہ انسان کا زیور ہے صرف عورت کا نہیں مرد کا بھی میرے بھائیوں اور عورتوں کا بھی اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کہ آپ کے زمانے تک اور قیامت تک بھی یہی بات رہے گی کہا کہ اِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ قَلَامٍ نُبُوتِ الْأُولَ اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِ فَسْنَعْمَاشِ کہ پہلے کی جو نبوتیں تھیں یعنی جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں سارے انبیاء کے یہاں ایک بات جو ہے کامن تھی مشترک تھی وہ کیا ہے سب نے یہ بات اپنے قوم کو بتائی ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِی جب تم شرم نہ کرو فَسْنَعْمَاشِد تو جو چاہے کرتے پھر اگر شرم نکل جائے انسان کے اندر سے تو پھر کیا ہے انسان جو چاہے کرتا فرتا ہے یہ حیاء جو انسانیت کا زیور ہے جو انسانیت کی پہچان ہے میرے بھائیو جانور جو ہے بے حیاء ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن انسان اس کی پہچان اس کی حیاء سے ہوتی ہے جب یہ انسان جانور بن جائے تو بے حیائی کے اڈے قائم ہوتے ہیں اور بے حیائی یہ انسان کی پھر تہذیب کا حصہ بن جاتی ہے کلچر کا حصہ بن جاتی ہے آج حیاء کی یہ چند باتیں میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ فروری کا مہینہ فروری کے اسی مہینے میں آگے جو ہے چند دنوں کے بعد اسی ہفتے اس دنیا میں بے حیائی کی جو بہت سی شکلیں آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک انتہائی گھناؤنی شکل یہ ہے انتہائی گھناؤنی شکل جسے یوم الوشاق عربی میں کہتے ہیں اردو زبان میں اسے یوم آشقان کہا جاتا ہے اور آپ انگلش میں ویلنٹائن ڈیجی سے کہتے ہیں یہ کیا ہے ایک بے حیائی انسانیت سوز یہ حرکت جو ہے بے حیائی کی تعلیم لوگوں کے لیے حیائی نکال دی جائے کوشش سب کو بے حیائی بنانے کی ایک کوشش ہے میرے بھائی ہم اس کے بارے میں کوئی تفصیل آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں ہم صرف جو ہے حیائی کے تعلق سے بات کریں گے اس جو ہے ڈے کو بنانا سب سے پہلے میرے بھائی یہ کیا ہے حیائی کا جنازہ نکالنا دنیا نے بہت کوشش کی کہ ہمارے بچے اور بچیاں بے حیائی بنے ہماری تہذیب میں جو حیائی تھی جو اصل انسانی تہذیب ہے صرف اسلامی ہی نہیں انسانی تہذیب ہے اسلامی کلچر ہے حیائی اس حیائی سے دور کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئیں ان میں سے پہلی کوشش یہ کی گئی کہ کوئی ایڈوکیشن کا سسٹم نافذ کیا جائے یعنی جو بچے اسکولوں میں کالیجوں میں بڑھتے ہیں ان کے لیے سسٹم ایسا بنایا جائے کہ دونوں ایک ساتھ رہے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرے ایک عورت جو کسی غیر مرد کے سامنے جاتے ہوئے جھجکتی تھی جو اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے وہ شرماتی تھی اس کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے اس کا اپنا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے اگر اسے بلائے جائے تو شرم و حیاء سے وہ پانی پانی ہو جاتی تھی ان کے سامنے آنا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا جب نظام ایسا بنا دیا گیا کہ اب وہیں پر جو ہے ایک ساتھ رہنا ہے باتیں کرنا ہے سب کچھ ہے ساری جھجک ختم ہو اب کسی کے سامنے بھی بلا جھجک بول رہی ہے اس کے بعد کیا ہے اس کی بڑی تعریف دیکھئے یہ عورت فرفر جو ہے کہیں بھی کسی بھی مجلس میں اس کو بھلا لیجئے ہزاروں کے مجمع میں بولنا جاتی اس کی تعریفیں کرنا شروع حیاء اس کے اندر سے نکال کر کے بے حیائی جب بھرتی گئی وہ آدمی پھر کچھ بھی کر سکتا ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیائی نہیں ہے تو کچھ بھی کرو شروعات میرے بھائیوں یہاں سے ہوئی اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے معاملہ بے حیائی ان کے اندر اور بھرنے کے لیے تو کالیجوں میں ریگنگ کے نام سے جو ہے سسٹم بنا یعنی وہ بچے اور وہ بچیاں جو پہلے کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن لے فرسٹ یئر میں ہوتے تو جو وہاں پر پہلے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں پرانے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کام کیا ہے ان کی ریگنگ کرنا ہے یعنی ابھی جو آئے ہیں اسکول کے ماحول سے کالیج میں یہ بڑے باہیہ ہیں کوشش کرو کہ ان کے اندر سے ہیہ نکل جائے بے حیائی جو ہے ان کے اندر بھر جاؤ بے حیائی کو بھرنے کی شکل جو ہے اور اسی کا یہ سسٹم تھا میرے بھائیوں بعد میں اس میں چیزیں بہت بڑھ گئیں تو حکومتوں نے دخل دے کر کہ اس کو روکنے کی کوشش کی ایسی اس کی بے حیائی کے قصے ہیں میرے بھائیوں تو سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا ہے کیا تعلیم دی جا رہے ہیں کیا کوشش کی جا رہے ہیں پرانے جو اسٹوڈنٹ ہیں نئے جو ابھی آئے ہیں ان کو شرمہ ہوتی ہے اس ماحول میں حیاء عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں حیادار ہوتی ہیں کوشش کیا ہے کہ پہلے ان کے اندر سے وہ حیاء نکال دو ایک مرتبہ ایک شخص کے تعلق سے ایک بات جو ہے ذکر کی گئے نہیں نہیں یہ لڑکے کی بات کر رہا ہوں میں نیا ایڈمیشن کالیج کے اندر پرانے شیوڈنٹ جو ریگنگ کر رہے ہیں انہوں نے اس کے پیچھے کے حصے پر روشنائی لگا کر کے کھول کر کے پیپر پر جو ہے اس کو ایسے چھاپ دیا اس کے بعد کہا کہ جاؤ پھولاں جو ہے کلاس میں وہاں جو ٹیچر ہیں جو استاد ہیں جو پروفیسر ہے نا اس سے اٹیشٹ کرا کر کے لے کر گیا اور ریگنگ کرنے کے ان کی الگ الگ انداز ہوتی ہے لے کر گئے گیا آو بچے اس کو کرنا ہی کرنا ہے چھوڑتے نہیں اس کو لے کر گئے گیا ان کو دکھایا کہ جو اس کو اٹیشٹ کرنا ہے وہ سمجھ گئے کہ پرانے بچے جو ہے یہ ریگنگ کر رہے ہیں اس کی اور اسی لیے جو ہے یہ لے کر کے آئے کہا کہ اٹیشٹ کرنے کے لیے اصل دیکھنا پڑتا ہے تو اس کو آپ سوچئے کہ جو ہے صورتحال کیا ہوتی ہے کس طرح سے انہیں بے حیاء بنانے کی کوشش ہوتی یہ میرے بھائیو اس کا دوسرا مرحلہ تھا یہ سب کیا ہے پہلے حیاء کو نکالنا ہے اندر سے بالکل بے حیاء بنانا ہے اس کے بعد اب تیسرا مرحلہ جو دنیا میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب بڑی آزادی کے ساتھ بڑی آزادی کے ساتھ ایک دن بنا دیا کہ اس دن آپ کوئی بھی رڑکہ کسی رڑکی کو جا کر کے اسے فول دے کر کے کہے اپنی محبت کا اظہار کرے نام میرے بھائیو بڑے اچھے اچھے دیے جاتے ہیں محبت کا نام دیا جاتا ہے بہت سی چیزیں جو ہے لیکن یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے وہ دین باقیدہ بنا دیا دین بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس دن اگر وہ کچھ کیا بھی تو اس کو کوئی برا نہیں مانے گا اور اس کی کہیں شکایت نہیں کر سکتے اس کی خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دین ہے وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ فلان دین تھا والنٹائن دے تھا اس کے لحاظ سے میں نے کیا اور اس دین جو ہے یہ چیز ہمارے ہی لیے تو ہے ہمارے لیے ہی یہ دین بنایا گیا تو یہ صورتحال اس طرح سے لوگوں کو جو باہیا تھے انسان تھے باہیا تھے انسان ہونے کے لحاظ سے ان کے اندر حیاء پائی جاتی تھی اس کو نکالنے کے لیے بے حیائی کے یہ طریقے اپنائے گئے اور پوری دنیا میں اسے عام کرنے کی کوشش کی گئی آج ہمارے اس ملک میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے بہت سے بھائی بہن ہمارے اپنے بیٹے اور بیٹیاں اسی سماج کا حصہ ہے اسی سوسائٹی کا حصہ ہے ان کو بھی کالیج یونرسیٹیوں میں تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے ان کو بھی ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں نے یہ چند باتیں اصل ان کے لیے ذکر کی ہیں کیونکہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ آپ جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں آپ میں سے کسی کا بھی اسے کوئی تعلق نہیں اور اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے یہ اس کا احسان ہے میرے بھائیوں اس کی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کی ہم کو اس طرح کی بے حیائیوں سے اس نے محفوظ رکھا ہمارے بھائی بہنوں کو محفوظ رکھا ہے آپ سب کو محفوظ رکھا ہے لیکن ہم کیوں یہ بیان کر رہے ہیں ہماری وہ بچیاں جو سن رہی ہیں اس خطبے کو ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ وہ بہنیں جو مختلف کالیجوں میں تعلیم پا رہی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ جو بے حیائی سکھائی جا رہے ہیں وہ ہمیں نہیں سکھنا ہے علم حاصل کرنا ہے لیکن بے حیائی کی ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے آپ دور ہے اچھی بات ہے لیکن صرف اپنے آپ کو یہ نہیں اپنی پوری قوم کو برائی سے بچانا اور برائیوں سے دور کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمارے جو بھائی بچے ہمارے میں کہوں گا جو یہاں اس وقت موجود ہیں اس مسجد میں جو باتیں سن رہے ہیں ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے جن کے عمر یہ ہے کہ وہ ابھی کالیجوں میں پڑھتے ہیں یا مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں ان سب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی بہن وہاں پر ہیں جو کبھی سماج کا حصہ بن جاتے ہیں سوسائیٹی کا حصہ بن جاتے ہیں دوستروں کو دیکھ کر کے ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا در لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے کیونکہ اردو میں آپ ایک مہاورہ سنتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر کہ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو اس ماحول میں کہیں ہمارے یہ بچے اور بچیاں اس سے متاثر نہ ہو کہیں ان کے دلوں میں بھی اس طرح کے خیالات نہ آنے لگے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر کوئی ان کو آگر کیسے کہتا ہے تو اس کو برا ماننے کے بجائے ہس کر جواب دے لگے نہیں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو سختی کے ساتھ کی کبھی دوبارہ یہ حرکت مت کر دانٹ دینا یہ حق ہے ان بچوں کو ان بچیوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہم باہیا ہیں بے حیا نہیں ہے ہمارے اندر انسانیت باقی ہے اور انسانیت کا زیور حیا ہے ہم باہیا ہیں بے حیا نہیں ہے یہ بے حیائی کی جو چیزیں تہذیم کا حصہ بنائی جا رہی ہے اور کلچر بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اس کلچر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ذمہ داری ہے ان بھائیوں کی ان بہنوں کی کہ وہ دوسروں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں بتائیں اور اس کے لئے میرے بھائیوں میں نے یہ باتیں ان کے سامنے ذکر کی ہیں مقصد یہی ہے حیاء کی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے حیاء کی تعلیم انہیں بتائیں اور اس حیاء کی تعلیم کے وعائد کیا ہیں وہ بتائیں کیونکہ یہ حیاء کی چادر جب تک ایک عورت کے سر پر ہوتی ہے اس کی عزت اس کی عبر محفوظ ہوتی ہے عورت جتنی بہ حیاء ہو اتنی ہی میرے بھائیو مرد اس عورت کو اس خاتون کو پسند کرتا ہے ان کے رشتے کے تعلق سے بھی اور دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی چیزیں آسان ہوتی ہیں ایک مرتبہ صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی مجلس تھی صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کوئی اکیلے نہیں تھے صحابہ کی جماعت تھی اس میں صحابہ کی جماعت میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا میں تو صبر نہیں کر سکتا میں تو اس آدمی کی گردن مار دوں گا میں اس آدمی کی گردن مار دوں گا میں صبر نہیں کر سکتا صحابہ نے ان کی اس بات کو بڑا جو ہے ان کو اچمبا ہوا بڑا عجیب لگا کہ یہ جو ہے یہ کہزی بات کر رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کہتے ہیں کہ تستغربون و تتعجبون من غیرت سعد انا اغیر منہو واللہ اغیر منہ آگے تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد کی اس غیرت کی وجہ سے وہ ان کی غیرت بول رہی ہے میرے بھائی غیرت انسان کے اندر وہ غیرت ہوتی ہے ایک شعور کے اندر جو غیرت ہے وہ غیرت بول رہی ہے کہا کہ سعد کی غیرت سے تم کو تعجب ہو رہا ہے اللہ کی قسم میں تو سعد سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہوں وہ غیرت مند ہوتا ہے انسان اور کہا اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہے تو یہ غیرت ہونی ہے مردوں میں اور یہ غیرت ہونی ہے عورتوں میں ہر ایک کے اندر یہ چیز تو سوچئے کہ کون ہے جو اسے پسند کرے گا جسے آج دنیا میں ایک جو ہے کلچر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے بہت پہلے سے چیز چلی آ رہی ہے لیکن ہر سال اس کے بارے میں تنبیح کرنی پڑتی ہے اشارے جو ہے کرنے پڑتے ہیں اور لوگوں کو یاد دلانا پڑتا ہے یہ چند باتیں تھی میرے بھائیو اور حیاء اصل ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں اپنے اندر حیاء پیدا کرنی حیاء یہ ایمان کا ایک جز ہے اس حدیث کی شرح کی طرف پھر سے آتا ہوں آپ کے سامنے بس دول جو ہے جملے اور انشاءاللہ وقت تو ہو گیا ہے تو بات کو ختم کریں گے حدیث جو شروع میں آپ کو بتائی تھی پڑھی تھی میں کہ ایمان اور سب سے جو نیچی برانچ ہے وہ زمین سے جو ہے جو ہے کہیں بھی کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہو تو اس کو دور کر دینا اس کو ہٹا دینا اور کہا حیاء ایمان کا شعبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے سب سے اونچہ بیان کیا سب سے نیچہ بیان کیا اور اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حیاء یہ جو انسان جو کے اندر یہ حیاء ہے یہ حیاء جو ایمان کا شعبہ ہے یہ حیاء بقیہ تمام شعبوں کی طرف دعوت دیتا ہے یہ حیاء ایک دائی ہے دعوت دینے والا جو ایمان کی تمام قدروں کی طرف انسان کو یہ حیاء حیاء کی عادت اسے بولاتی ہے اسی لئے اس کا خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ نے ذکر فرمایا ہے اقول قول هذا وستغفر اللہ لكم ورسائر مؤمنین فستغفر وانہو الغفور رحیم ورب حلیم